شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے کپڑوں کو استری کرتے وقت پانی لگاتے ہوں گے تاکہ ان پر موجود سلوٹیں مٹ جائیں بس آپ اسی پانی میں ایک سے دو کترے پرفیوم کے شامل کر لیں اب اس کا چھڑکاؤ کپڑوں میں کریں اور ان کو استری کر کے رکھ لیں آپ ان کپڑوں کو کبھی بھی نکال کر پہن لیں ان میں سے کبھی بدبو نہیں آئے گی اور یہ مہختے رہیں گے کدو کے بیجوں کا تیل جوڑوں کے درد اور پٹھوں کی سوزش کے لیے انتہائی مفید ہے رات کو لحسن کا ایک ٹکڑا کان میں رکھنے کے فائد ایسے لوگ جن کو کان کی تکلیف کا سامنا ہو ان کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے کان میں لحسن کا ایک ٹکڑا رکھیں صبح اٹھیں گے تو تکلیف رفع ہو چکی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ کان کی تکلیف کا باعث بننے والی جراسیموں کے خاتمے میں لحسن ایک منیادی کردار ادا کرتا ہے ہاتھوں کا رنگ کالا پڑ جائے تو سب سے پہلے گلیسرین لیجئے گلیسرین دو چمچ کے قریب لے جئے دو چمچ ہی اس میں ویزلین شامل کر لیجئے ایک چمچ کے قریب بورک ایسرڈ پاودر شامل کیجئے یہ پنسار کی دکان سے مل جائے گا یہ اچھی طرح پیسہ ہوا نھونا چاہیے آٹے کی طرح اب ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کر لیجئے اگر آپ رات کو سوتے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر اچھی طرح اس کا لیپ کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ریزلٹ دکھائے گا گلے زوفا کا استعمال روزانہ صبح اور شام میں دو مرتبہ ڈیڑھ کپ میں ایک کھانے کا چمچ گلے زوفا شامل کریں اس پانی کو اتنا پکائیں کہ یہ ایک کپ رہ جائے تو ایسے گرم گرم استعمال کریں اس سے کبھی بھی دماغ کمزور نہیں ہوگا دہیں جمانے کے بعد اس میں ایک چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیں دہیں کبھی کھٹی نہیں ہوگی اگر بزار سے دہیں لائیں تو اس میں بھی بیکنگ سوڈا ڈال کر چھوڑ دیں یہ کبھی خراب نہیں ہوگی سبز مرچوں کو کبھی بھی ہاتھ میں پکڑ کر نہ کٹیں بلکہ ماربل یا لکڑی کے تختے پر رکھ کر کٹی جائیں اس طرح خصوصا خواتین جلن سے بچ سکتی ہیں ایک دلچسپ بات اور ہے کہ ہری مرچ کے کھانے سے آپ کا موڈ خوشگوار رہتا ہے ٹوٹ پیسٹ مایونیز اور سرکے کو اچھی طرح پھینٹ لیں اور دیواروں پر لگائیں ساتھ ہی کپڑے کی مدد سے رگڑیں پھر ایک لیمو کو کٹ کر دو ٹکڑے کریں اس پر ویکنگ سوڈا ڈالیں اور دیوار پر رگڑیں ان دونوں ٹپس کے استعمال کے بعد آپ کی دیواریں صاف اور شفاف ہو جائیں گی بچوں کے لگائے ہوئے پینسل کلر اور گندے ہاتھوں کے نشانات بھی ملکل صاف ہو جائیں گے شیمپو میں نمک شامل کر دیں نمک ہر گھر میں موجود ایک ایسا جز ہے جو کہ کم قیمت بھی ہوتا ہے اور آسانی سے دستیاب بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کسی اضافی خرچے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے عام گھر میں استعمال ہونے والے نمک یہ دو سے تین چمچ شیمپو میں شامل کر لیں اور اسی سے روزانہ بال دھویں اس نمک میں میگینیشیم کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ بالوں کے دو موں بننے سے روکتا ہے اور اس کی جڑوں کو مضبوط کر کے ان کو گرنے سے بھی روکتے ہیں اگر آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے ہیں تو اس کے لیے ٹی بیگ بہترین چیز ہے استعمال کے بعد ٹی بیگز کو تھنڈا کر کے کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے اوپر رکھ لیں چونکہ چائے کی پتی بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے لہٰذا آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بہترین نتائج کے لیے بیگز کو فرید میں تھنڈا کریں پیاز میں سلفر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو بالوں کے لیے بہت ہی مفید انصر ہے چنانچہ سر میں پیاز کے پانی کا مساج کرنے سے بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے اور ان کی بڑھوتری بڑھ جاتی ہے اگر آپ کا سر دردش کیکہ کی وجہ سے پھٹا جا رہا ہے اور آپ اس میں فوری راحت چاہتے ہیں تو برف کا ایک ٹکڑا لے کر اپنی گردن کے پچھلے حصے پر رگڑے اس سے کیا ہوگا کہ برف آپ کی ان اسابی وافتوں کو بے حس کر دے گی جو درد کی سگنل پیج رہی ہیں اگر آپ کو سانس کی بدبو کا مسئلہ ہے تو اجوائن کا پودا آپ کے لیے بہترین ہے کیونکہ سبز اجوائن کھانے سے وہ بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں جو بدبودار سانس کا باعث بنتے ہیں اگر آپ کو ہچکی لگی ہوئی ہے تو ایک یا دو چمچ چینی کھا لیجئے کیونکہ چینی ہمارے جسم کی توجہ ہچکی سے ہٹا دیتی ہے جس سے ہچکی رک جاتی ہے ڈیسپرین کی دو گولیاں کوٹ کر شیمپو میں ڈالیے اور پھر اس کا کمال دیکھئے ڈیسپرین کی کچھ گولیاں پیس کر ان میں دو چمچ شیمپو ملائیں اور بالوں میں لگائیں اس آمیزے کو دس سے پندرہ منٹ لگا رہنے دے اور پھر سر دھو ڈالے اس سے آپ کو سر درد اور خشکی سے نجات مل جائے گی ناریل درد کو کم کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہے یہ ہڈیوں اور جوڑوں کے درد سے دو چار افراد کے لیے بہت ہی مفید ہے ایک گلاس پانی میں سہانجنا کے پھول دو سے تین عدد سہانجنا کی پھلی ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا سہانجنا کی پتیاں ایک چمچ ڈال کر بلینڈ کر لیں ناشتہ کے دو گھنٹے بعد پی لیں اگر کڑوا لگے تو آدھا کپ دہیں شامل کر لیں اس سے بنائی تیز وزن کم ہڈیوں کا بربرا پن ختم جریان چھائیاں سب ختم اور جگر صحیح کام کرے گا ہر قسم کے بخار کے لیے تخم ملنگو جو شربت میں ڈالتے ہیں ایک چائے والا چمچ تخم ملنگو اور ایک کپ نیم گرم دودھ لیں اور تھوڑی سی چینی لیں رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح مکس کر کے پی لیں اور پھر رات کو پانی نہیں پینا ہے تین دن کرنے سے ہر قسم کا بخار اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا یہ ٹوٹکا بارہا کا آزمودہ اور ٹائ فائڈ تک کا علاج ہے چمپا کے پھولوں کا کہوہ جو خواتین حمل میں وقفے کی خواہش مند ہوں ان خواتین کو مہواری کے دنوں کے دوران چمپا کے پھولوں کے کہوے کا استعمال دن میں ایک بار کرنا چاہیے اس سے بھی ایک مہینے کے لیے حمل کے ٹھیننے کو روکا جا سکتا ہے دنیے کی چائے دنیے کی لوگڑیاں اور چار کپ پانی لیں دنیے کو کاٹ کر پانی میں مکس کریں اور پھر اسے پندرہ منٹ تک اُبالیں اس کے بعد چھان کر پی لیں اس چائے میں ورمکش خصوصیات ہوتی ہیں یوکے پشاب کی نالی میں انفیکشن کو دور کرنے میں مدد دیتی ہیں کھانے کے چمچ سیب کا سرکہ ایک کھانے کا چمچ شہد آدھے لیمون کا ارک اور ایک کپ پانی مکس کریں اور اسے پی لیں اس مشروب کو روزانہ دو بار اس وقت تک پینا جاری رکھیں جب تک کہ انفیکشن ختم نہیں ہو جاتا ٹکھنوں کی درد لہسن کی پیسٹ کو ٹکھنوں میں درد کی صورت میں ٹکھنوں پر لگائیں اور تھوڑی دیر کے لیے کسی کپڑے سے باندھ دیں اس سے درد فوراں ختم ہو جاتا ہے مگر اسے زیادہ دیر تک مت باندھیں ورنہ یہ جلد کو الرجی کر سکتا ہے اسی طرح خشک ادرک اور حلدی کا کہوہ بنا کر سارا دن وقفے وقفے سے استعمال کریں بیس گرام لہسن کو بیس میلی لیٹر دودھ اور دو سو میلی لیٹر پانی میں ڈال کر اتنا پکائیں کہ بس دودھ باقی بچ جائے پھر دودھ کو پی لیں یہ نسخہ ٹکھنوں کے درد میں اکسیر کی طرح ختم کر دے گا جوڑوں کا درد خشک ادرک کالی مرچ اور راک سالٹ ہم وزن لپیس کر تین گرام پاورڈر کو تین گرام شہد میں مکس کر کے کھا لیں جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا پارسلے اور نیم کے تیل کی مالش بھی جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے بات ہوا ساگ میں ڈالنے والی سبزی کا پندرہ گرام جوس نکال کر روزانہ نیہار مو پینے سے بھی جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے سو گرام سونف پچاس گرام ادھگ پاورڈر پچیس گرام حلدی کو دو سو پچاس گرام شگر میں مکس کر کے رکھ لیں اور روزانہ ایک چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کریں یہ نسخہ بھی جوڑوں کے درد کے لیے انتہائی اکسیر مانا جاتا ہے دو جوے لحسن کو تیلوں کے تیل میں شامل کر کے گرم کریں اور اس حصے کی مالش کریں یا صرف لحسن کی پیسٹ کو تھوڑی دیر درد والے حصے پر لگا رہنے دیں یہ بھی جوڑوں کے درد میں آرام دیتا ہے بیبی شیمپو سے فیس پاورڈر والے برش دونا فیس پاورڈر اور ملش آن لگانے والے بڑے برشز کو ہمیشہ الائدہ دویں جبکہ لپ لائن یا آئی شیڈز لگانے والے چھوٹے برش کو آپ ایک ساتھ بھی دو سکتی ہیں سب سے پہلے تیز دار پانی سے برش کو دویں پھر ضرورت کے مطابق بیبی شیمپو اس پر لگائیں اگر برش میک اپ میں زیادہ لتھڑا ہوا ہے تو شیمپو کے کئی کترے اس پر ڈالنے ہوں گے لیکن اگر یہ زیادہ خراب نہیں تو اس کی صفائی کے لیے ایک ہی کترہ کافی ہے لپسٹک کا انتخاب ایسی لپسٹک کا استعمال کریں جس کے فارمولے میں موسٹرائز استعمال کیا گیا ہو دراز عمر خواتین کے ہونٹ اکثر خوشک ہونے لگتے ہیں اور لپسٹک میں موجود موسٹرائز ان کے ہونٹوں کو نرم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے